جس نے دنیا کرکٹ میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے اور وہ دیولپمنٹ یہ ہے کہ انگلنڈ کے معروف کھلاڑی جو کہ اس وقت بھی انگلنڈ کی جو ٹیسٹ ٹیم ہے اس کے وائس کیپٹن ہے اور انگلنڈ نے بھی جو ورلڈ کپ جیتا ہے اس کوٹ کا حصہ تھے یعنی کہ بین سٹوکز کی کتاب شائع ہوئی آن فائر ہے اس کتاب کا نام اور اس میں انہوں نے ورلڈ کپ کے ہر میچ کا اپنے طور پر تجزیہ کیا ہے تو انہوں نے ایک ایسے میچ کا بھی تجزیہ کیا جس میں وہ خود بھی کھیل رہے تھے جس میں انگلنڈ کا مقابلہ تھا انڈیا کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ میچ ہیں جس میں اگر انڈیا وہ میچ جیت جاتا ہار گیا تھا انڈیا اگر انڈیا جیت جاتا تو پاکستان کے لئے سیمی فائنل تک پہنچنے کی راہ آسان ہو جاتی لیکن انڈیا وہ میچ ہار گیا اور پاکستان کے لئے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچنا مشکل ہو گیا آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ شاید پہلی مرتبہ ہی ہوا ہو کہ پاکستانی قوم دعا مانگ رہی ہے اللہ کر انڈیا جیت جائے تاکہ ہمارا آگے کا راستہ آسان ہو جائے اب آپ دیکھئے اس زمانے میں جب جس انداز سے انڈیا یہ میچ ہارا تھا لوگوں نے بہت تنقید کی تھی بین سٹوکس اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں اس کا آپ ایک حصہ سنیے اور حیران ہوئی ہے یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا یہ بین سٹوکس کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں حیرت انگیز طور پر جب بھارت کو گیارہ آورز میں ایک سو بارہ رنس درکار تھے تو دھونی نے اجنبی انداز میں کھیلا چھکوں سے زیادہ سنگلز لینے پر توجہ دی یہاں تک کہ ایک درجن گیندیں باقی رہ کر بھی ہندوستان وہ میچ جیت سکتا تھا آگے لکھتے ہیں دھونی اور ان کے پارٹنر یادف کا کوئی ارادہ نہیں تھا انٹینٹ کا لفظ انہوں نے بارور استعمال کیا کوئی ارادہ نہیں تھا میرے نزدی یہ انگلینڈ کے خلاڑی کہہ رہے ہیں فتح ابھی بھی ممکن تھی آپ ہمیشہ اس جانب ٹوٹ پڑے اگر انہوں نے آخر وقت تک کھیلا نہیں اس انداز سے آگے بین سٹوکس لکھتے ہیں روحید شرمہ اور ویراد کولی کے کھیلنے کا انداز انہوں نے لفظ استعمال کیا مستفائنگ پر اسرار تھا انہوں کا کھیلنے کا انداز کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس عرصے میں ہم اچھی بالنگ کرتے رہے لیکن انہوں نے جس طرح بیٹنگ کی وہ عجیب لگا لفظ بیزار استعمال کیا ہے the way they went about their بیٹنگ just seem بیزار عجیب و غریب انداز سے انہوں نے بیٹنگ کی انہوں نے اپنی ٹیم پر پریشر بڑھنے دیا اور ہماری ٹیم پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی صرف وکٹ پر وقت گزارا جس سے کھیل ہمارے ہاتھوں میں چلتا رہا پھر جب یہ میچ ختم ہوا تو اس کے بعد ویرات کولی نے میڈیا سے جو بات ہوتی ہے اس میں عجیب و غریب بات کی تھی باؤنڈری لینڈ کتنی لمبی تھی کتنی چھوٹی تھی اس حوالے سے بات کی بین سٹوکس اس بارے میں لکھتے ہیں yet it was weird to hear انڈیا اس کیپٹن کولی بڑا حیرت انگیز بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ کولی میچ کے بعد پریزنٹیشن تقریب میں باؤنڈری کے سائز کے بارے میں بات کرتے رہے میں نے بین سٹوکس کہتے ہیں میں نے میچ کے بعد اس طرح کی عجیب و غریب شکایت کبھی نہیں سنی یہ سب سے بدترین شکایت ہیں جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں دونوں ٹیموں کو وہی بیٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک ہی تعداد میں گیندے کھیلنا ہوتی ہیں تو کیسے باؤنڈری کے سائز سے ایک ٹائم فائدہ اٹھا سکتی ہے اور دوسری نہیں یہ سب کچھ کا بین سٹوکس ہے اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ میچ پاکستان کے لئے بڑا امپورٹنٹ انہوں نے آپ کو بتایا یہ میچ سے پہلے اس میچ سے کچھ دنوں اس وقت جب ہم کرکٹ کا پروگرام ہر لمحہ پر جوش کر رہے تھے تب باسد علی صاحب نے اپنے خدشات کا انظار ان الفاظ میں کیا تھا دیکھئے گا انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان سیمی فائنل میں آئے اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کو ناممکن منانے کے لئے اپنے میچز ہارتے ہیں جان کر ہار جائے لیکن جان کے تو لوگ نہیں بولتے آپ کی رہے ہیں کہ جان کی بھی ہار سکتا ہے وہ ایسا میچ کھیلے گا جو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کہ کیا وردات ہوئی اس میچ سے پانچ دن پہلے باسد علی صاحب نے بات کی جس کے بعد ہر لمحہ پر جوش اتنے زیادہ جذباتی ہو گئی اس میں بھارت کے سارے صحافی اور پھر کیا ہوا یہ آپ سب نے دیکھا بارہ لگلا دن آیا میچ کا دن آیا میچ کا آغاز ہوا اور انگلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وٹو کے نقصان پر تین سو سنتیس رنز بنایا پھر بھارت کی اننگز کا آغاز ہوا اور بھارت کی اننگز کے دوران وہ ہوا جس کا باسد علی کو تو اندازہ تھا جو کہ پہلے کہہ چکے تھے مگر دنیا کرکٹ کے کئی لوگ وہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے جس انداز سے بھارت چیس کر رہا تھا کوئی اور نہیں بلکہ خود سارف گنگولی نے اس میچ کے دوران کیا کہا کچھ نہیں بتا یہ کیا ہو رہا ہے کیا کہا ہے اس میچ کے دوران کسی اور نہیں بلکہ گنگولی نے یہ دیکھئے اور یوں بھارت کے میچ اکتیس رنج سے ہار گیا میچ کے دوران گنگولی نے اکا اور میچ کے بات تمام لوگ تو تفسیرہ کرتے ہیں مائرین وہ حیران پریشان تھے اسی گراؤنڈ میں کھڑے رہ کے ہاشا بگلے نے کیا کہا یہ دیکھئے اور کس انداز سے کہا اس پر بھی غور کیجئے دیکھئے ہرہ تو تبراین ہر نکاتا ہے اور سبراین ہر نوڈیها کیا ہے اور سبراین ہرنڈ ہے گراؤنڈ میں ہر نکاتا ہے کہ دیکھئے وقت رہا ہے ہر نکاتا ہے موسیقی